موپسان کے منتخب افثانے ترجمہ کیا ہے چندر بھوشن سنگھ نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام بوڑا جوڈیز یوں تو اس سرزمین کا چپا چپا آئیرت انگیز واقعات سے پور تھا سارے ملکی فضا سے مذہبیت کی بو آ رہی تھی تاہم اس میں حد درجہ کی ویرانی محسوس ہوتی تھی ایک جگہ ننگی پہاڑیوں کے داون میں ایک بڑی جھیل پرسکون حالت میں تھی سیوار کے لا تعداد جزیرے ہوا کے جھوکوں سے اس کے سیاہی مائل اور ساکت پانی کے اوپر تیڑتے رہتے تھے اس جھیل کے کنارے کوئی آبادی نہ تھی صرف ایک چھوٹی سی جھوپڑی اس حیبتناک فضا کی درمیان کھڑی تھی جس میں بڑا جوزف رہتا تھا مچھلیاں فروخت کرنے سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی سے اس بڑے کی گسر اوقات ہوتی تھی جس قدر مچھلیاں وہ پکڑتا انہیں لے کر ہفتے میں ایک دن وہ قرب و جوار کے گاؤں میں فروخت کر آتا اور وہیں سے اپنی ضروریات کے مطابق چھوٹی موٹی چیزیں خرید لیا کرتا تھا ایک مرتبہ میں اس بڑے گوشہ رشین سے ملنے کے لیے وہاں گیا اس نے مجھے اپنے ہمراہ مچھلی پکڑنے کے لیے چلنے کی دعوت دی اور میں نے اسے بخوشی قبول کر لیا اس کی کشتی بھدی اور پرانی تھی جس کو کہیں کہیں سے کیڑوں نے کھا لیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے چچا جوزف کے چہرے پر بھی جھریاں پڑ رہی تھی کشتی کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا بڑھا آہستہ آہستہ مگر ایک ہی رفتار سے چپو چلا کر کشتی کو کھے رہا تھا اس کے چپو چلانے کا انداز ایسا تھا جو ساحل کی ویرانی سے پیدا ہونے والی بے کیف فضا میں آمن و سکون کا پیغام لاکر ہمارے دل کے بوچ کو ہلکہ کر رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا گویا پرانی زمانے کا کوئی آدمی اس پرانی کشتی میں مجھے بٹھا کر صدیوں پیچھے کی دنیا کی سیر کرا رہا ہے وہ بڑا اپنے جال کو پھیلا کر پھیکتا اور مچھلیوں کو پکڑ پکڑ کر کشتی میں ڈالتا جاتا تھا مچھلیاں پکڑنے کا کام ختم کر لینے کے بعد وہ مجھے جھیل کے دوسرے کناری کی طرف لے چلا اس طرف مجھے دفتن ایک شکستہ جو بڑا نظر آیا اس کی دیوار پر سرک رنگ کا ایک بڑا سا کراس بن رہا تھا جو سورج کی الودائی کرنوں میں اس طرح چمک رہا تک ہویا کسی کے لہو سے رنگ آ گیا ہو وہ کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کر کے میں نے دریافت کیا وہی مقام جہاں جوڈیز مرا تھا سہم کر اور اپنے اوپر کراس بناتے ہوئے اس نے کہا کراس بنانے سے بڑے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا کراس اس کی محافظت کرے گا میں اس کا جواب سن کر ذرا بھی پریشان نہیں ہوا میں نے پھر پوچھا جوڈیز؟ کون جوڈیز؟ ایک آوارہ یہودی اس نے جواب دیا میں نے اسے پورا قصہ سننے کی خواہش ظاہر کی وہ قصہ بہت ہی تازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی سچا بھی تھا چنانچہ کسی کہانی کی بنسبت اس کے سننے میں بڑا مزہ آیا سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ تھی کہ بوڑا جوزف جوڈیز سے خوبی واقف تھا اس لیے اس قصے میں گویا جان آ گئی بوڑے نے کہنا شروع کیا اس جھوپڑے میں پہلے ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کے خاوند نے اسے چھوڑ دیا تھا وہ بھیک مانگ کر اپنا کام چلاتی تھی اس عورت سے پہلے اس جھوپڑے میں کون آباد تھا اس کے بارے میں بوڑے چچا کو کچھ معلوم نہ تھا شام کے وقت کی بات ہے ایک دن ایک معمر شخص جو تقریباً دوزو برس کے سن کا رہا ہوگا اور بمشکل تمام چل پھر سکتا تھا اس جھوپڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس سے تنہائی میں بسر کرنے والی عورت سے بھیک مانگی بیٹھو دادا اس نے اس سے کہا یہاں کی کل چیزوں پر دنیا کی ساری مخلوق کو برابری کے حقوق حاصل ہیں کیونکہ یہ سب ساری خدائی کی دین ہیں دروازے کے ٹھیک سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا وہ بوڑا اسی پر بیٹھ گیا تب سے وہ اسی کے ساتھ اسی جھوپڑے میں رہنے لگا وہ اس کی خوشک روٹیوں سے حصہ بٹاتا اور گھاز پوس کے بستر پر دن گزارتا اس کے بعد اس کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں گیا غالباً اس کے سفر کا بھی اختتام آ گیا تھا دوشیزہ مہری کی طرح رحم کر کے اس نے بوڑے کے سفر زندگی کا اس طرح خاتمہ کر دیا چچا جوزف کچھ کہتے کہتے رک گئے یہ اسی عورت کی مہربانی تھی کہ ایک آوارہ یہودی کے لیے اس نے اپنا دروازہ کھول دیا اور اس کو پناہ دی وہ آوارہ اور چاروں طرف گھومنے والا تھا قربو جوار کے لوگوں کو پہلے تو اس کی ان عادتوں کے بارے میں کوئی واقفیت نہ تھی لیکن جب ان لوگوں نے اسے ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے اور چکر کارتے ہوئے دیکھا تو انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اسی طرح گھومنا اور پھکڑپن اس کی عادت کا ایک جزو ہے ان دونوں کو یہودی سمجھنے کے لیے معقول وجہ بھی موجود تھی چونکہ اس بڑیہ کو کبھی کسی نے گرجہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے آس پاس کے لوگ اسے یہودن سمجھتے تھے چنانچہ قدرتی طور پر اس کے یہاں ٹھیڑنے والے بڑے کو لوگ یہودی سمجھنے لگے دیہات کے چھوٹے چھوٹے بچے جب یہودن بڑیہ کو بھیق مانگنے کے لیے آتے دیکھتے تو جھنڈ کے جھنڈ اس کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے اور یہودن آئی یہودن آئی کہہ کہہ کر خوب شور مچاتے جب بڑا بھی وہیں رہنے لگا تو دونوں ایک ساتھ ہی قربو جوار کے گاؤں میں بھیق مانگنے کے لیے انچانے لگے وہ ہر دروازے پر کھڑے رہتے اور چند رٹے رٹائے جملے گڑ گڑا کر سنانا شروع کر دیتے دن کے وقت انہیں ہر شخص گاؤں کے راستوں پر چلتا ہوا اور دوپیر کے وقت تیز دھوپ میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے بھیق ملے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا تھا اس خطے کے لوگ کچھ ہی دنوں میں اس یہودی کو بڑھا جو ڈیس کے نام سے یاد کرنے لگے اے دن اپنی جھوپڑی کو واپس ہونے کے وقت وہ اپنے تھیلے میں سور کے دو زندہ بچوں کو لایا جو کسی کسان نے اس کو اس لیے دیئے تھے کہ اس نے اس کی کوئی بیماری اچھی کر دی تھی اس کی بعد سے اس نے بھیق مانگنا بند کر دیا اور وہ اپنا سارا وقت ان سوروں کی دیکھ بال میں گزارنے لگا وہ ان کو جھیل کے کنارے یا اسپاس کی سرسبز وادیوں میں چرانے کے لیے لے جاتا تھا اور اس طرح اپنا وقت گزارا کرتا تھا بڑھیا یہودن اب بھی بھیق مانگنے کے لیے نکل جاتی اور شام ہوتے ہوتے اپنے جھوپڑے پر واپس آ جاتی بڑھا جوڈیز بھی کبھی گرجہ نہیں چاہتا تھا کسی نے کبھی اسے مذہب کا ذکر بھی کرتے ہوئے نہ سنا تھا اس کی ان باتوں کو لے کر ہر روز عوام میں ترہاں ترہاں باتیں ہوتی ایک دن اس کی دستگیر بڑھیا کو سخت بخار آیا اور ہوا میں اڑنے والے پتے کی طرح وہ تھر تھر کاپنے لگی جوڈیز دوڑا دوڑا پاس کے گاؤں میں گیا اور اس کے لیے کچھ دوائیں لیا اس نے جھوپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چھے دن تک کسی کو دکھلائی نہ دیا یہودن کا آخری وقت قریب ہے یہ سن کر گاؤں کا پادری آخری باہر دھرم کا اپدیش دینے کے لیے دوڑا ہوا آیا وہ یہودن ہی تھی یا کوئی اور یہ بھی وہ ٹھیک سے نہ جانتا تھا وہ کوئی بھی رہی ہو پھر بھی اس کو نجات دلانا اپنا فرض سمجھ کر وہ بھاگا ہوا اس کے پاس آیا جو ہی اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا بوڑے جوڈیز نے کیوار کھول دیئے اس کے بعد وہ راستہ روک کر دہلیس پر کھڑا ہو گیا بوڑے کا دم پھول رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی لمبی اور سفید ڈاڑی زوروں سے ہل رہی تھی اور کسی غیر زبان میں وہ گالیاں بک رہا تھا پادری نے کچھ کہنا چاہا روپیہ پیسہ اور ہر بات سے مدد دینے کا وعدہ بھی کیا لیکن بوڑا جوڈیز سب کچھ سنی انسونی کر کے دونوں ہاتھوں کو زور سے پھیک پھیک کر اسے اسی طرح کوستہ ہی رہا بوڑے کی ناقابل برداش پھٹکار سن کر بیچارہ پادری الٹے پاؤں لوٹ آیا جوڈیز کی رفیقہ دوسرے دن اس جہان سے رخصت ہو گئی جھوپڑی کے سامنے ہی اس نے اسے دفن کر دیا وہ لوگ اتنے پست تھے کہ آس پاس کے لوگ ان سے کسی طرح کا سروکار نہیں رکھتے تھے لوگوں نے پھر سے دیکھا جوڈیز نے سوروں کے چرانے کا اپنا کام پھر باقاعدہ طور پر شروع کر دیا وہ پہلے کی طرح بھیک مانگنے بھی نکل جاتا لیکن اب اسے کوئی چیز بڑی مشکلوں کے بات ملتی تھی کیونکہ پادری کے ساتھ اس کے ناروہ سلوک کا چرچہ ہر گھر کے لوگوں کی زبان پر تھا آخر کار اس نے سب کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہیں غائب ہو گیا یہ واقعہ ایسٹر کے ہفتے میں پیش آیا کسی نے بھی اس کے اس طرح سے غائب ہو جانے کی طرف توجہ نہ کی ایسٹر کی اتوار کی بات ہے کچھ لڑکے لڑکیاں جھیل کے کنارے کنارے کھیلتی کوتی ہوئیں اس جھوپڑی کی اور نکل پڑی تھی ان لوگوں کو جھوپڑی میں زور کا شورغل سنائی پڑا کفل لگا ہوا تھا لیکن لڑکے اسے توڑ کر اندر داخل ہو گئے دونوں سور جیل خانے سے چھوٹے ہوئے قائدی کی طرح نکل بھاگے اور پھر کبھی نہ دکھائی پڑے بچوں کا گروہ اندر داخل ہو گیا فرش پر انہوں نے کچھ چھتھڑے پڑے دیکھے بڑے جوڈیس کا ٹوپ ایک طرف لٹک رہا تھا کچھ ہڈیاں ادھر ادھر بکھر رہی تھی خون کے دھبے سوک رہے تھے اور کھوپڑی کے گڑوں میں گوشت لگا ہوا تھا اس کے سوروں نے اسے اپنی خوراک بنا لیا تھا یہ واقعہ گڈ فرائیڈے کے دن دوپیر میں تین بجے کے قریب پیش آیا اپنے قصے کو ختم کرتے ہوئے بڑے جوزف نے کہا تمہیں یہ کیسے معلوم؟ میں نے دریافت کیا اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس نے جواب دیا میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جھوپڑی میں مالک کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد بھوکے سوروں نے اسے کھا لیا ہو دیوار پر جو کروس نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اچانک ہی وہ ایک دن صبح اس جگہ اس انوکے رنگ سے بنایا ہوا نظر آیا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بنانے والا کون ہے تب سے ہر ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ چکر لگانے والے یہودی نے اسی مقام پر موت کو ہم آغوش کیا ہے میں خود بھی اس قصے کی سچائی پر تقریباً ایک گھنٹے تک یقین کرتا رہا موسیقی